بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول احل کریم وعلا آلہی و صحابہ اجمعی جناب صاحب زادہ تاشر محمود صاحب جناب نرود حسن صاحب صاحب آلہ سٹیج اور خواتین و حضرات ہم یہاں حضرت وصف علی و حصف صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کے موقع پر جمع ہوئے ہیں 31 سال ہو گئے رخصت ہوئے میں آج بھی یاد کر رہا تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو نواز شریف وزیراعظم تھے اس وقت اور سندھ میں کوئی کچھے کی زمینیں تھی کوئی مالکانہ حقوق دینے تھے وہاں تو روانہ ہونے والے تھے جو اخوار نویس ان کے ساتھ جا رہے تھے میں بھی ان میں شامل تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ واصف صاحب اپنے اللہ کے پاک چلے گئے پھر میں نے وزیراعظم سے معذرت کی کہ میں ان کے ساتھ نہیں جا سکوں گا واصف صاحب کو رخصت کرنا ہے اس دنیا سے تو ان کے جنازے میں شریک ہونا ہے اور ایک اتیس سال گزر گئے ان کی ایسے کل کی بات معلوم ہوتی ہے اور ان کی مجلس جو تھی اس میں کوئی باقائدگی سے تو میں شامل نہیں ہوتا تھا لیکن بارال موقع ملتا تھا حاضری کا تو سوال ان کے ہاں تو بڑے بڑے اہل دانش جو ہیں عاشفاق صاحب حنیف رامے صاحب منو بھائی صاحب اور دوسرے ہمارے دوست جو تھے موضب بیٹھے تھے رہتے تھے اور وہ سوال کرتے تھے وہ جواب دیتے تھے حقیقت یہ ہے کہ واصف صاحب کے الفاظ دیں اور ان کے جملوں نے ان کے فکروں نے جو دنیا بدلی ہے جو میرے میرے سوچنے کا جو انداز بدلہ ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا اب اقبال علامہ اقبال جو ہیں ان کو حکیم الامت کہتے ہیں ان کے اشار جو ہیں جو کام انہوں نے کیا ہے واصف صاحب کی نصر نے کیا ہے میں تو ان کو بھی حکیم الامت سمجھتا اور ایک extension ہے علامہ اقبال وہ شیر ہیں یہ نصر مگر ایک ایک لفظ جو ہے ایک ایک جملہ جو ہے یعنی ہم نے معاورات سنا ہے نا قوضے میں دریاء بند کرنا مگر میں نے ایسا قوضت دیکھا ہی نہیں جس میں دریاء بند ہوتا ہو سوائد آفتہ وری واصف صاحب کے کچھ آج آج واصف علی واصف صاحب کی ضرورت ہے اس معاشرے کو اس ملک کو ہم نے ان سے سیکھا اگر تم چاہتے ہو خدا تمہیں معاف کرے تو دوسروں کو معاف کر دیا کرو یہ ہم معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور فرمایا اگر برائی کی تلاش ہے تو اپنے اندر تلاش کرو خوبی جو ہے اسے دوسروں کے اندر ڈھوڑ ہم ہر برائی جو ہے وہ دوسروں میں ڈھوڑتے ہیں اور ہر خوبی اپنے اندر تلاش کرتے ہیں تو ان کی ان کی آپ باتیں وہ کہاں یاد کریں کہاں تک یاد کریں میں ہمیشہ جب کہیں کسی غم کی مجلس میں جاتا ہوں کہیں تازیت کے لئے جاتا ہوں مجھے ہمیشہ ان کا فکرہ جو ہے یاد آتا ہے غم کیا ہے اپنی مرضی اور خدا کی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے یقین کریں جب سے یہ جمعہ ان کا سنا ہے نویت ہی بدل گئی غم کی اور کیفیت ہی بدل گئی تو جب میں لوگوں کو پرسہ دیتا ہوں اور یہ یہ الفاظ ان کے دور آتا ہوں تو لوگ بھی ایک دم جو ہے ایک معلوم ہوتا ہے کہ کیفیت بدل جاتی ہے کہ ہونا تو وہی ہے جو اس کی مرضی ہے ہماری مرضی تو ہونی نہیں ہے تو واصف علی واصف صاحب نے اس دور پورے کو متاثر کیا وہ جو ہم نارے لگاتے تھے نو اس وقت ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے خاص طور پر کراچی میں نارے لگتے تھے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے تو ہم کریں گے تو واصف سب کہتے تھے ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں ہم وہ نہیں کریں گے جو تم کرو گے ہم وہ کریں گے ہم اپنے جیسے ہیں ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے اور آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے آج ہمارے ملک کی سیاست جو ہے کس قدر عرودہ ہو گئی ہے جو ہمارے رہنما ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں ملک شدید مشکل میں ہے معیشہ زخد نباؤ میں ہے سیاست افرہ تفری میں ہے لیکن ایک دھمہ چوکری مجھی ہوئی ہے کیوں کہ ہم نہ کسی کو معاف کرنے پر تیار ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں نہ اس کے معافی کے مستحق ہونا چاہتے ہیں ایسے میں وہ جو بار بار عواصف علی وآسف صاحب یاد آتے ہیں اور وہ کہا کرتے ہیں بھئی جب آپ کسی کو فالو کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جناب میں میں کیا کروں آپ پوری رد عمل میں رد عمل میں آپ کی زندگی گزر جاتی ہے زندگی ریاکٹ کرنے کا نام نہیں ہے یہ ایکٹ کرنے کا نام ہے جب آپ فرمایا جب آپ کسی کو جب آپ اپنے مخالف کو جب آپ اس کے اس کے اس کے سکھے میں جواب دیتے ہیں ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہیں اس سے آگے بڑھ کے جواب دیتے ہیں دراصل آپ اس کے فالوار بن جاتے ہیں آپ جیسے اپنا مخالف قرار دے رہے ہیں اس کو لیڈر مان لیتے ہیں آپ اس کی زبان میں بھولتے ہیں تو ہمیں واصف صاحب جو ہیں وہ عمل کرنے کی چیز ہیں وہ قبالی کرنے کی چیز نہیں اور انہوں نے ان کے الفاظ جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے ان کے الفاظ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم جگہ جگہ یہ ہماری حکومتیں جو ہیں ہمارے یہ شہروں میں ہمارے قسموں میں جگہ جگہ بورڈوں پر لکھ کے لگانے چاہئے ان کے اقوال تاکہ اس قوم کی کوئی تربیت ہو سکے اور کوئی کوئی ایک دوسرے سے جڑ سکے ہم آپ جوڑنے والے جو ہیں وہ نہیں رہے توڑنے والے بہت ہیں واصف صاحب جوڑنے والے شخص تھے ہمیں آپس میں بھی جوڑتے تھے اور اپنے رب سے بھی جوڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے ان کے الفاظ جو ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے ہمیں کیونکہ یہ جو ہمارا محول ہے جیسے 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 ابھی سب سب ہمار رہے تھے تو سورج جو ہے وہ واصف کا سورج جو ہے وہ چالے کی ضرورت ہے اسی سے روشنی ہوگی انشاءاللہ روشنی 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 روشنی